آج ہم ڈسکس کریں گے کمپوننٹس آف الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے بارے میں یعنی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے کیا کیا کمپوننٹس کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو اگر بات کی جائے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کی تو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کیا ہے سیریز آف پروٹین کمپلیکسز یعنی خاص قسم کے پروٹین کمپلیکسز ہوتے ہیں جو کہ مدد کرتے ہیں الیکٹران کی ٹرانسپورٹ میں تو الیکٹران جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ای ٹی پی جسے ہم کہتے ہیں انرجی مولیکیول تو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے یعنی کہ ان پروٹین کیریئرز کی مدد سے الیکٹرانز موو کرتے ہیں الیکٹران ڈانر سے الیکٹران ایکسپٹرز کی طرف اور ای ٹی پی پروڈیوز ہوتی ہے جو کہ انرجی کے مولیکیولز ہوتے ہیں جو کہ مختلف طرح کے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ یہ سیل میں ہوتے کہاں ہیں یعنی یہ جو پروسس ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا تو سیل کے اندر ایک خاص اورگنیلی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مائٹو کانڈریا جس کو ہم ایک تصویر کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے پلانٹ سیل کی ایک تصویر لے آئے ہیں یعنی یہاں پہ ہمیں پلانٹ کا سیل نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر مختلف اورگنیلیز موجود ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس اورگنیلی کی اس اورگنیلی کی یہ نظر آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے مائٹو کانڈریا تو مائٹو کانڈریا ڈبل میمبرین اورگنیلی ہوتی ہے جس کو اگر ہم بڑا کر کے دیکھیں تو یہ ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہے جس میں کہ ایک انر میمبرین ہوتی ہے اور ایک آوٹر میمبرین ہوتی ہے اس کو انرجی کرنسی آف سیل بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ مائٹو کانڈریا کی مدد سے سیل ای ٹی پی بناتا ہے اور اگر بات کی جائے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کی تو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین مائٹو کانڈریا کے اندر سیلولر رسپائریشن کے پروسس میں اور فوٹو سنتیسز کے پروسس میں ہوتا ہے یعنی الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا جو پروسس ہے وہ فوٹو سنتیسز میں بھی ہوتا ہے اور سیلولر رسپائریشن کے پروسس میں بھی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایٹی پی یعنی انرجی مولیکیولز جنریٹ ہوتے ہیں تو اگر ہم بات کریں مائٹو کانڈریہ کی تو مائٹو کانڈریہ کے اندر جو انر ممبرین ہوتی ہے جسے انر مائٹو کانڈریل ممبرین کہا جاتا ہے تو اس میں خاص قسم کے الیکٹران ٹرانسپورٹنگ انزائمز ہوتے ہیں جو کہ الیکٹران کی ٹرانسپورٹ میں مدد دیتے ہیں تو یہ جو انزائمز ہوتے ہیں یہ ارینج ہوتے ہیں یعنی کہ یہ اس طرح انر ممبرین میں ارینج ہوتے ہیں کہ ان کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے یعنی یہ ایک سپیسیفک یا خاص طریقے سے انر مائٹو کانڈریل ممبرین کے اندر ارینج ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے کون کون سے کمپوننٹس یا اجزاء ہوتے ہیں جو کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ میں مدد دیتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر لے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں مختلف طرح کے پروٹین کمپلیکسز دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو مائٹو کانڈریل کی انر ممبرین ہوتی ہے یہاں پہ جو شو کی ہوئی ہے انر ممبرین تو اس میں یہ کمپلیکسز ارینج ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ الیکٹران کی ٹرانسپورٹ میں مدد دیتے ہیں تو سب سے پہلے اگر انزائم کی بات کی جائے تو اس کا نام ہے NADHQ ریڈکٹیز یا NADHD ہائیڈروجینیز کمپلیکس اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ والا جو پروٹین کمپلیکس ہے یا یہ والا جو انزائم ہے اس کا نام کیا ہے NADHD ہائیڈروجینیز کمپلیکس یہ ہائی انرجی مولیکیول ہوتا ہے جو کہ ہائی انرجی الیکٹران کو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس ٹیپ پہ پروٹون بھی پمپ ہو رہا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے سیل کا سائٹو پلازم ہے یہ کیا ہے انر مائٹو کونڈریل ممبرین انر مائٹو کونڈریل ممبرین کے بعد آتی ہے آوٹر مائٹو کونڈریل ممبرین یعنی انر مائٹو کونڈریل ممبرین کے باہر یہ آوٹ سائیڈ ہے اور اس کے بعد آوٹر مائٹو کونڈریل ممبرین آتی ہے اور ممبرین کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے انٹر ممبرین سپیس یا آوٹر چیمبر تو ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ پروٹون بھی پمپ کر رہے ہیں اور الیکٹرون جو ہے وہ پھر نیکسٹ الیکٹرون کیریئر کی طرف موو کر رہا ہے تو NADHD ہائیڈروجینیز کمپلیکس کے بعد جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کا جو کمپوننٹ آتا ہے اس کا نام ہے FADHD ہائیڈروجینیز یا کو انزائم کیو یا یوبیکوینون یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یوبیکوینون یا جس کو کیا کہا جاتا ہے FADHD ہائیڈروجینیز یا کو انزائم کیو یا یوبیکوینون تو اب جو ہے وہ الیکٹرون اس کمپوننٹ کی طرف موو کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو FADHD جو کہ ایک ہائی انرجی کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ ہائی انرجی الیکٹرون کو ٹرانسپورٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ آکسیڈائز ہو رہا ہے FAD بنا رہا ہے اور ساتھ ہی 2H پوزیٹیو ریلیز ہو رہے ہیں اور یہ جو پروٹونز ہیں یہ پھر پمپ ہو رہے ہیں انٹر میمبرین سپیس کی طرف نیکسٹ ہم دیکھیں تو ہمیں ایک اور کمپلیکس نظر آ رہا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے سائٹوکروم ریڈکٹیز کمپلیکس یا سائٹوکروم بی اینڈ سائٹوکروم سی ون یا جسے ہم کہتے ہیں سائٹوکروم بی سی ون کمپلیکس تو یہ کیا ہے یہ ایک اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا کمپوننٹ ہے جو کہ الیکٹران کو ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے سائٹوکروم بی سی ون کمپلیکس کے بعد الیکٹران موو کرتا ہے ایک اور الیکٹران کیریئر کی طرف جس کا نام ہے سائٹوکروم سی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں سائٹوکروم سی نظر آ رہا ہے یعنی جو کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا ایک اور کمپوننٹ ہے تو یہاں پہ اس تصویر میں اگر ہم ریڈ کلر کے ایرو دیکھیں تو یہ کیا شو کر رہے ہیں یہ شو کر رہے ہیں الیکٹران کی ٹرانسپورٹ یہ کہ الیکٹران جو ہے وہ مختلف کمپلیکسز کی مدد سے اگلے سٹیپ پہ یا اگلے کمپلیکس کی طرف جا رہا ہے اور جیسے جیسے الیکٹران جو ہے وہ ایک کیریئر سے دوسرے کیریئر کی طرف موو کرتا ہے تو ہر سٹیپ پہ انرجی لوز کرتا ہے تو سائٹوکروم سی کے بعد الیکٹران موو کرتا ہے سائٹوکروم آکسیڈیس کمپلیکس جو کہ سائٹوکروم اے اور سائٹوکروم اے تھری سے مل کے بنتا ہے تو سائٹوکروم اکسیڈیز کمپلیکس بھی کیا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کا ایک کمپوننٹ ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ پروٹون جو ہے وہ انٹر میمبرین سپیس کی طرف موف ہوتا ہوا یا پمپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وارٹر مولیکیول ریلیز ہو رہا ہے اور نیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے ایٹی پی سنتیز ہمیں یہاں پہ یہ کمپلیکس نظر آ رہا ہے اور اس ٹیپ پہ کیا ہو رہا ہے اس ٹیپ پہ ایٹی پی مولیکیول ریلیز ہو رہا ہے ایٹی پی کیا ہے انرجی مولیکیول جو کہ سیلولر رسپائریشن کے پروسس میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جب یہ سیلولر رسپائریشن کے پروسس میں بنے گا تو یہ مولیکیول سیلولر رسپائریشن کے لیے انرجی مولیکیول کا کام کرے گا اور جب یہ فوٹو سنتیسز کے پروسس میں پروڈیوز ہوگا تو فوٹو سنتیسز کے پروسس میں یہ انرجی مولیکیول کے طور پر استعمال ہوگا تو جیسے کہ یہاں پہ ہم نے اس تصویر کی مدد سے دیکھا تھا کہ جیسے جیسے الیکٹران جو ہے وہ ایک کیریئر سے دوسرے کیریئر کی طرف موو کر رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کر رہا ہے انرجی کو ریلیز کر رہا ہے تو یہ جو فلوئنگ الیکٹران ہے یعنی یہاں پہ جو الیکٹران جو ہے وہ فلو کر رہا ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں تو یہ کیا کر رہا ہے انرجی ریلیز کر رہا ہے اور یہ انرجی کہاں پہ یوٹیلائز ہوتی ہے کہاں پہ استعمال ہوتی ہے پروٹون کے پمپ کرنے میں جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتایا تھا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروٹون بھی پمپ ہو رہے ہوتے ہیں انر چیمبر سے آوٹر چیمبر کی طرف یعنی انر مائٹو کانڈریل جو میٹرکس ہوتا ہے وہاں سے آوٹر جو سپیس ہوتی ہے جسے ہم نے انٹر میبرین سپیس کہا تھا وہاں پہ یہ پروٹون جو ہیں وہ پمپ ہو رہے ہیں اور پمپ ہو کے یہاں پہ پروٹون کیا ہو رہے ہیں ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں یعنی جمع ہو رہے ہیں اور اس طرح سے جب پروٹون جو ہیں وہ ایکیومولیٹ کرتے ہیں یعنی جمع ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے پروٹون گریڈینٹ یعنی یہاں پہ پروٹون گریڈینٹ بن گیا ہے اور یہی جو پروٹون گریڈینٹ ہوتا ہے یہ ایک ڈرائیونگ فورس دیتا ہے یعنی یہ مدد دیتا ہے اے ٹی پی کی سنثیسز میں یعنی جب پروٹون گریڈینٹ بن جاتا ہے وہ پھر استعمال ہوتا ہے اے ٹی پی کی سنثیسز میں تو اس طرح سے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں مختلف جو کمپلیکسز ہوتے ہیں یعنی کہ انزائمز کے جو کمپلیکسز ہوتے ہیں وہ مدد دیتے ہیں اے ٹی پی کو جنریٹ کرنے میں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا کمپوننٹس آف الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے بارے میں